اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں نائنٹین سیونٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم گینگنام سٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت تک ایک رورل ایڈیا ہی ہوتا ہے اور یہ وہی وقت تھا جب گینگنام کو ڈیبلپ کر کے سول سٹی کی طرح ایک بہت بڑا شہر بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا کیونکہ سول کی عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور بہت سی زمینوں پر قبضے بھی ہو چکے تھے تب ہی ہم ایک آدمی کو ہیلیکاپٹر میں دیکھتے ہیں جو کہ پورے گینگنام سٹی کا فضائی جائزہ لے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا جس کے بعد ہمیں دو لوگ کچھرا چونتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے نام جونگ اور یونگ ہوتے ہیں جو کہ اسی ویلیج میں رہ رہے تھے اور انہیں سروائف کرنے کے لیے کچھرا اکٹھا کرنا پڑتا تھا ان کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپری تھی جو کہ رات کو اتنی تھنڈی ہو جاتی تھی کہ وہ سردی سے فریز ہو جاتے تھے اب ایک صبح جب وہ سوئے ہوئے تھے تو اچانک سے چھت ان کے اوپر گرنے سے وہ چونک جاتے ہیں اور فورن سے باہر آ جاتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ گینگسٹرز ان کی جھونپری گرانے آئے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف ہمیں کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جن میں سے تین لوگ گینگسٹر لیڈرز ہوتے ہیں ان کے نام یینگ نام اور جینگ ہوتے ہیں جبکہ دو لوگ پولیٹیشنز تھے جن کے نام پارکور سو ہوتے ہیں جو کہ گینگسٹر لیڈرز سے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے ہیلپ مانگتے ہیں اور ان کو جینرل لیڈرشپ میٹنگ کے دوران ہنگامہ کرنے کا کہتے ہیں وہ ایسا اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ وہ پریزیڈنشل الیکشن کو روک سکیں اور اس کے بدلے میں وہ انہیں ویسٹ سول ایریا میں بزنس لائسنس دینے کا وعدہ کرتے ہیں میٹنگ کے بعد کانگ نامی آدمی نام کو ملنے آتا ہے اور اسے ایڈوائز دیتا ہے کہ انہیں پولیٹکس میں ٹانگ نہیں آرانی چاہیے لیکن نام اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا کیونکہ اسے اپنے بزنس لائسنس لینے میں دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اسے بہت سے لوگ ریکروٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے تاکہ وہ جینرل لیڈرشپ میٹنگ کے دوران ہنگامہ کرسکیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جھوپڑیاں توڑنے والوں پر اٹیک کرنے کی وجہ سے جونگ اور یونگ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور انہیں گینگسٹر کے ہیڈکوارٹر لائے جاتا ہے جہاں پہ انہیں کافی مارا پیٹا جاتا ہے تب ہی وہاں پہ کانگ آتا ہے اور وہاں پہ موجود اپنے ایک آدمی سے اب تک ریکروٹ کے گئے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اب تک چالیس لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں لیکن کانگ اسے کہتا ہے کہ چالیس لوگ بہت کم ہیں تب ہی اس کی نظر جونگ اور یونگ پر پڑتی ہے اور وہ انہیں اپنا گینگ جوائن کرنے کا کہتا ہے جس پر وہ مان جاتے ہیں اور اسی دن ان سب لوگوں کو ایک بس میں سول کی ایک بلڈنگ کی طرف لائے جاتا ہے اسی بس میں جونگ اور یونگ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ جونگ ملک کی بوٹل ختم کرتا ہے اور گینگسٹر کی طرف سے دیئے گئے پیسے گننے لگتا ہے تب ایک آدمی انہیں یہ بتانے لگتا ہے کہ ان کا کام بلڈنگ میں جا کے ہر چیز کو ڈسٹروائی کرنا اور پھر وہاں سے نکل جانا ہے اور جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلکل ایسا ہی کرتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہر چیز کو ڈسٹروائی کر دیتے ہیں اسی دران جونگ کے سٹمک میں گربر ہونے لگتی ہے کیونکہ جو ملک اس نے پیا تھا وہ ایکسپائر ہوتا ہے اس لئے وہ یونگ کو وہاں پہ چھوڑ کر جلدی سے واش روم میں چلا جاتا ہے اور جب یونگ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک آدمی پیچھے سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پولیس کے سارن کی آواز آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن یونگ اس ساری سیچویشن میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اسے جونگ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا تھا اب یونگ اسے ہر طرف دیکھتا ہے لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا جس کے بعد مجبوراں اسے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے وہ سیدھا اپنی جھوپڑی کے پاس جاتا ہے اور اس کا ویٹ کرنے لگتا ہے لیکن رات ہو جانے کے باوجود جونگ گھر نہیں آتا اگلے دن یونگ گینگسٹر کے ہیڈکوارٹر جاتا ہے اور وہ ان سے وہاں پہ رہنے کی پرمیشن مانگتا ہے کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی جس کے بعد کانگ اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور گھر آنے پر انہیں کانگ کی بیٹی کھانا سرف کرتی ہے اور وہ سب ہی ملکے کھانا کھانے لگتی ہیں جس کے بعد یونگ کو ریسٹ کرنے کے لیے ایک روم بھی دیا جاتا ہے اور جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو شور کی وجہ سے اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ جلدی سے باہر آتا ہے اور کانگ کی ہیلپ کرتا ہے جس پر دوسرے گینگ کے ایک میمبر نے اٹیک کیا ہوتا ہے لیکن خوشکتمتی سے اس کی صرف ایک ٹانگ ہی انجرڈ ہوتی ہے اگلے ہی دن انہیں نام کی دیت کی نیوز ملتی ہے جسے مردر کیا گیا تھا جس کے لیے سب گینگسٹر لیڈرز افسوس کے لیے کٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ کانگ کہتا ہے کہ وہ اپنے گینگ کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے لوگ نارمن لائک جی سکیں اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگوں کا حال بھی اس جیسا ہو جس کو کرپل کر دیا گیا ہے یا نام جیسا جس کو مار دیا گیا اس کے بعد سینگ شپٹ ہوتا ہے اور ہمیں تین سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم جونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور تو اور وہ یونگ کے کنٹرول میں ایک ہوتل کا فائنینشل مینجر ہوتا ہے اور وہ پارک کا اسسسٹنٹ بھی بن چکا ہوتا ہے اور پارک وہی پولیٹیشن ہوتا ہے جس نے سو کے ساتھ مل کے ان گینگسٹر سے ہنگامے کروانے کی پلیننگ کی تھی دوسری طرف یونگ ابھی تک کانگ اور اس کی بیٹی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے جو کہ اب ان کی فائملی کا ایک حصہ بن چکا ہوتا ہے اور گینگسٹر ورسے ریٹائرمنٹ کے بعد کانگ لانڈری کا بزنس کر رہا ہوتا ہے ایک رات جب وہ سب دینر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک آدمی کانگ سے ملنے آتا ہے جو کہ اپنا لون واپس لینے کے لیے آیا ہوتا ہے اور وہ سے دھنکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اس کا لون واپس نہ کیا تو وہ اس کے گھر کو جلا دے گا یونگ چھپکے سے یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور کانگ کی ہیلپ کا ارادہ کرتا ہے دوسری طرف ہمیں یونگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ جونگ کو اپنے کچھ اور بزنسز کا مینجر بنا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جونگ سے جیلس ہونے لگتے ہیں لیکن جہاں پہ یونگ اس پہ ٹرسٹ کر رہا تھا وہیں وہ یونگ کو دھوکہ دے رہا تھا کیونکہ اس کا افیر یونگ کی گل فرین میرا کے ساتھ چل رہا تھا اس کے بعد ہمیں پارک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک آدمی کیم کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور اسے گنگنام میں کچھ زمینوں پہ کبزے کے لیے کہتا ہے کیونکہ گنگنام میں فیوچر میں سول کی طرح بگ سیٹے بننے کا پوٹینچل موجود تھا اور سیز کی گئی زمینوں سے جو پیسے آئیں گے ان کا وہ پولیٹکس کے لیے بھی یوز کر سکیں گے دوسرے طرف یونگ ایک لیڈی کو ملنے جاتا ہے تاکہ اس سے کچھ پیسے ادھار مانگ سکے وہ لیڈی پروپٹی کا بزنس کرتی تھی اور اس کا نام من ہوتا ہے یونگ اسے بتاتا ہے کہ وہ کام کا لون اتارنا چاہتا ہے اس لئے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ اسے پیسے دینے پر راضی ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ صرف ایک کنڈیشن پر وہ اسے فری میں پیسے دے سکتی ہے کہ اگر وہ اسے گنگنام میں کچھ زمینیں خریدنے میں اس کی ہیلپ کرے جس پر یونگ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے اگلے دن یونگ اور من زمینیں خریدنے کے لیے گنگنام جاتے ہیں جہاں پر وہ فارمرز کو ٹرک کر کے ان سے لو پرائس میں زمینیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو وہ ہائی پرائس میں بیچ کر بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں اور جب وہ اپنا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو من انام کے طور پر کچھ پیسے یونگ کو دے دیتی ہے اور وہ اسے مزید پیسوں کے لیے ایک جاب کی آفر بھی کرتی ہے جس کے لیے وہ اسے جینگ کے علاقے میں مزید زمینوں پر قبضے کا کہتی ہے دوسری طرف ہمیں جونگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے روم میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک گینگسٹر آتا ہے اور اس پر ہوتل کے آنر کو قتل کرنے کا الزام لگاتا ہے جس ہوتل کو وہ منیج کر رہا تھا رات کو جب یونگ گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ کانگ کی بیٹی کو اپنی بوائی فرنڈ کے ساتھ ایک کار میں دیکھتا ہے اور تب ہی وہ اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہتا ہے اور راستے میں اسے جلد ہی شادی کرنے کا بھی کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ جوب کر کے جلد ہی اس کے فادر کا لیا ہوا لون بھی واپس کر دے گا اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا ادھار کانگ نے دینا ہوتا ہے وہ کانگ کے گھر کی چیزوں کو جلا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہی یونگ ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور پیسے ان کو دے مارتا ہے جس کے بعد وہ کانگ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ پیسوں کے لیے دوبارہ گینگسٹر بن گیا ہے وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے گینگسٹر گروپ کو اکٹھا کرے گا اور اس میں کانگ کی پرانی پوزیشن کو ریسٹور کرے گا لیکن کانگ بلکل خاموش ہوتا ہے اور اس وقت اسے کوئی جواب نہیں دیتا اگلے دن یونگ چھپکے سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جینگ کے آفیس میں چلا جاتا ہے تاکہ زمینوں کی ان فائلز اور سرٹیفکیٹس کو چرا سکے جو اس نے اکٹھے کر رکھے ہیں لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو یونگ کی نظر چینگ کے گینگسٹر پر پڑتی ہے جو کہ ایک آدمی کو مار رہے ہوتے ہیں اور جب وہ گوھر سے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کو وہ مار رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ جونگ ہے اور ان گینگسٹر میں سے ایک شخص وہی ہوتا ہے جس نے تین سال پہلے کانگ پر اٹیک کیا تھا اور جب وہ لوگ جونگ کو زندہ ہی دفن کرنے لگتے ہیں تو یونگ اس کی ہیلپ کے لیے آتا ہے اور ان گینگسٹر پر اٹیک کر دیتا ہے اور جونگ کو بچا کر گھر لے آتا ہے اب جونگ اسے بتاتا ہے کہ جب ہمیں اس بلڈنگ میں ہنگامہ کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا تو واپسی پر وہ کسی اور بس میں سوار ہو گیا تھا اور جب وہ گھر پہنچا تو وہاں پہ یونگ اسے نہیں ملا وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ یونگ کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اس کا ایسسٹنٹ بھی ہے دوسری طرف کیم اور پارٹ کانسل کے ایک میمبر سے ملتے ہیں اور گینگ نام میں اپنی زمینیں بڑھانے کی پرمیشن مانگتے ہیں لیکن وہ ان کو بتاتا ہے کہ زمینیں سو کے کنٹرول میں چلی گئی ہیں اور اس کام کے لیے من اس کی ہیلپ کر رہی ہے دوسری طرف یونگ من سے ملتا ہے اور اسے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے جو اس نے جینگ کے آفیس سے چھرائے ہوتے ہیں جس کے بدلے وہ اسے اپنے ڈریم ہوم کے لیے ایک پلوٹ اور کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ سو سے ملاقات کرنے کا بھی کہتا ہے جس پر من اسے سو کے ساتھ جلدی ملوانے کا وعدہ کرتی ہے دوسری طرف جونگ میرا سے ملتا ہے جو اسے وہاں سے بھاگنے اور ساؤت میں شفٹ ہونے کے لیے کہتی ہے جونگ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے لیکن اس ٹائم وہ ایسا نہیں کر سکتا یہ سن کے وہ اسے نراز ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جب جونگ اس کو روپنے کے لیے کار سے باہر آتا ہے تو یینگ کے گروپ کا ایک آدمی ان کو دیکھ لیتا ہے اور اب وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اسے اس کی مرضی کی پوزیشن نہیں دے گا تو وہ یہ بات یینگ کو بتا دے گا اب کیونکہ جونگ اس کی بات نہیں مان سکتا تھا اس لئے وہ اسے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کی باڈی کو ایک لیک میں پھینکنے کے لیے یونگ کی ہیلپ مانگتا ہے اب جونگ یونگ کو مل کر کام کرنے کا کہتا ہے اور جینگ پہ اٹیک کی آفر کرتا ہے جس کے بعد وہ جینگ کے ہیٹ کوارٹر جاتے ہیں جہاں پہ وہ جینگ اور اس کے سبھی لوگوں کو مار دیتے ہیں اگلے دن من یونگ کی ملاقات سو سے کرواتی ہے جہاں پہ یونگ سو سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے اور اس نے جینگ اور اس کے سبھی ساتھیوں کو بھی مار دیا ہے یہ سن کے سو بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے اب یونگ جب گھر آتا ہے تو کانگ اسے مارنے لگتا ہے اور اسے گینگس کو چھوڑنے کا کہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اب وہ ایک گینگسٹر بن چکا ہوتا ہے اور وہ کانگ کو دوبارہ سے گینگس کا حصہ بننے کی آفر کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب کانگ بھی اس بارے میں سوچنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی فیملی کے مسائل ختم کرنے کے لیے اس کی آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے جس کے بعد وہ اسے سو سے ملواتا ہے اسی دوران سو یونگ کو کہتا ہے کہ اب وہ جینگ کی جگہ کام کرے گا اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کانگ کی بیٹی کی شادی اس کے بوائی فرنڈ سے ہو جاتی ہے کچھ مہینوں بعد جونگ یونگ سے ملنے آتا ہے اور یونگ پر اٹیک کرنے کے لیے اس کی ہیلپ مانگتا ہے جونگ یہ سب اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ یونگ کے سب ہی بزنسز پر قبضہ کر سکے لیکن یونگ اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اسے یاد کرواتا ہے کہ وہ گینگسٹر بننے کا اپنا ڈرین اس لیے پوڑا کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو رہنے کے لیے ایک اچھا سا گھر مل سکے اس لیے وہ اسے مزید لالکش کے لیے یونگ کو دھوکہ نہ دینے کا کہتا ہے اور اسی بات پہ وہ دونے ایک دوسرے سے جھگرنے لگتے ہیں رات کو یونگ اپنے گینگسٹر فرینڈ کیم سے ملتا ہے اور وہ یونگ کو یوز کر کے یونگ سے جان چھڑوانے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں دوسری طرف یونگ فارمر سے کم قیمت پر زمینیں خریدیں اور سرٹیفکیٹس جمع کرنے میں بزی ہوتا ہے اب وہ رات کو نائٹ ٹرب میں ایک لینڈ کے آنر سے ملتا ہے اور وہ اس کے بیٹے کو ٹریک کر کے اسے لینڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ سوک کے پاس جا کے سارے سرٹیفکیٹس اسے دے دیتا ہے اور جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک آدمی پیچھے سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے کم ہوتا ہے جس نے جانگ کے ساتھ مل کے ساری پلاننگ کی ہوتی ہے اب کم اس پر ٹورچڑ کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے اسے یینگ نے کہا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم نے ڈائریکٹر جن کو ٹرک کر کے اس کے حصے کے بھی سرٹیفکیٹس لے لیے ہیں جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہ سرٹیفکیٹس اس کے حوالے کر دو دوسری طرف جانگ کانگ سے ملنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یینگ کے آدمیوں نے یونگ کو ارسٹ کر لیا ہے اب اگلے دن کانگ یونگ کو چھڑوانے کے لیے وہ سرٹیفکیٹس کم کو دے دیتا ہے اب یونگ کو یہ نیوز ملتی ہے کہ کانگ کو ارسٹ کروانے میں یینگ کا ہاتھ ہے کیونکہ اس کا ایک آدمی پولیس فورس کے لیے کام کرتا ہے اب کانگ کی فروٹ کرنے کی نیوز پورے کوڑیا میں پھیل چکی ہوتی ہے یونگ اب سو کے پاس جاتا ہے اور کانگ اور اس کے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے اس کی ہیلپ مانگتا ہے سو جو کہ کانگ کے کام سے کافی امپریس تھا اس لیے وہ اس کو چھڑوانے کے لیے یونگ کی ریکویسٹ مان لیتا ہے اب کانگ فری ہو جاتا ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پڑی کٹھے ہوتی ہیں اور یہاں کانگ ایک بار پھر یہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ اپنے گینگ کو ختم کرنا چاہتا ہے دوسری طرف میرا بھی یونگ کے پلان کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ چھپکے سے یونگ اور مون کی باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ ریکارڈنگ یونگ کو دے دیتی ہے جو کہ وہ یونگ کو سناتا ہے اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یونگ کا ارادہ پورے یونگ نام سٹی پر قبضہ کرنے کا ہے جس کے بعد ہمیں مون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ ڈرنک ہوتا ہے اسے راستی میں ایک لڑکی ملتی ہے اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی وہ اسے اپنے ساتھ ہوتر چلنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے صبح مون کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ وہاں پہ یونگ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے جو کہ اسی لڑکی کے ساتھ اس کے پکچرز لے رہے ہوتے ہیں جس پر وہ بہت شاکٹ ہو جاتا ہے اب وہ مون کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اس کے آرڈرز نہیں مانے گا تو وہ یہ پکچرز اس کے وائف اور میڈیا کو ریلیز کر دے گا جس کے بعد جونگ یونگ اور من ایک جگہ پہ میٹنگ کرتے ہیں جہاں پہ یونگ انہیں وہ جگہ دکھاتا ہے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سن کے جونگ اسے کہتا ہے کہ یہ جگہ تو یینگ کی ہے جس پر یونگ اسے کہتا ہے کہ وہ یہ زمین ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے اسے یونگ کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے یہ سن کے جونگ کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہی تو اس کا پلان ہوتا ہے دوسری طرف یونگ کے آدمیوں کو لیک سے ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو کہ اسی شخص کی ہوتی ہے جسے جونگ نے بلیک میل کرنے کی وجہ سے مار دیا تھا اب یونگ اور جونگ دوبارہ سے ملتے ہیں اور یونگ کو مارنے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے جب جونگ اپنے ہیڈ کو آٹر آتا ہے تو وہ وہاں پہ کم کو بندہ ہوا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے تب ہی اچانک سے وہاں یونگ کے آدمی آ جاتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ اسے یونگ کے پاس لے جاتے ہیں جو کہ اس پہ اپنے اس آدمی کے قتل کا الزام لگاتا ہے جس کی ڈیڈ باڈی اس کے آدمیوں کو لیک سے ملی ہوتی ہے لیکن تب ہی جونگ اس کے قتل کا الزام یونگ پہ لگا دیتا ہے اب یینگ کے ساتھ اپنی لائیلیٹی ثابت کرنے کے لیے اور یہ پروف کرنے کے لیے کہ اس کا اس قتل میں کوئی عمل دخل نہیں تھا یینگ اسے یونگ کو مارنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد وہ کانگ سے ملنے جاتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے تاکہ وہ یینگ کے ساتھ اپنی لائیلیٹی پروف کر سکے جس کے بعد وہ کم کے ساتھ مل کے یونگ کو مارنے کا پلان بنانے لگتا ہے کیونکہ اسے در تھا کہ اگر اسے پتا چلا کہ کانگ کو کس نے مارا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ڈینجرس ہو سکتا تھا اس لئے اب یینگ کے سبھی ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ وہ کانگ کے فینرل پہ یونگ پہ اٹیک کر کے اسے مار سکیں لیکن اس بارے میں جونگ یونگ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے جس کے بدلے وہ اسے یینگ کے خلاف ایک ٹیم بن کر کام کرنے کا کہتا ہے اب فینرل کے دوران یونگ کی کہی ہوئی بات پوری ہوتی ہے اور وہاں یینگ کے آدمی آ کے یونگ اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اب ان دو گینگ کے درمیان زبردست فائٹ ہوتی ہے اور آخر کار وہ یینگ کے سبھی آدمیوں کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے بعد پارک کو سٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی اریسٹ کر لیتی ہے اور یینگ وہاں سے کہیں بھاگ جاتا ہے اب سو یونگ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ یینگ اور اس کے سبھی ساتھیوں کو مار دے جن میں جونگ کو بھی وہ مارنے کا کہتا ہے اور اس کے بدلے وہ اسے وہی زمین دینے کا وعدہ کرتا ہے جہاں پہ گھر بنانا اس کا ایک خواب تھا جس کے بعد وہ جینگ کے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کر دیتا ہے اور جب وہ جینگ کے آدمی اسے انٹیلیجن کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کانگ کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جونگ ہی ہے اور اسے اسے بھی مارنے کی پلاننگ کر رکھی ہے یہ سن کر یونگ چھوکٹ ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جینگ کے غائب ہونے کے بعد اس نے یینگ کی جگہ لے لی ہے اور میرا سے شادی بھی کر لی ہے دوسری طرف جب یونگ کانگ کے فیملی فوٹوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے وہاں کانگ کا فیملی کارڈ ملتا ہے جس پر اس نے یونگ کو اپنا فیملی میمبر ڈیکلیئر کیا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے اگلے دن یونگ ایک مووی تھیٹر میں جاتا ہے جہاں جونگ اور یینگ ملنے والے ہوتے ہیں اور جونگ اسے وہاں آ کر یینگ کو مارنے کے لیے اس کی ہیلپ کرنے کا کہتا ہے اور یونگ کو مارنے کے لیے اپنے آدمیوں کو واش روم میں چھپا دیتا ہے اب کیونکہ جونگ نے یونگ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے شوٹ کرنے لگتا ہے تب ہی یونگ پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں اس کا گلہ دبا کر اسے مار دیتے ہیں اب یونگ کے مرنے کے بعد جونگ یونگ کو اس کی باڈی واش روم میں لے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن یونگ جو کہ اس کا ایور پلان پہلے ہی جانتا تھا ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے اس کے سبی ساتھیوں کو مار دیا ہے اور ساتھی اسے کانگ کو قتل کرنے کی وجہ پوچھتا ہے یہ سن کے جونگ شوکٹ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دے پاتا یونگ اسے کندے پر شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے اور کانگ کو مارنے پر اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نا کرتا تو یونگ اسے جان سے مار ڈالتا لیکن غصے سے بڑا یونگ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے مارنے لگتا ہے جس کے بعد جونگ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ کبھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا یہ سن کے یونگ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے اور اسے نہیں مارتا اور وہ اسے اس کنڈیشن پر معاف کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا اب ہمیں کچھ دنوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں بھی ہم یونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگ کی بیٹی کو ملنے کے لیے ٹرین پر سفر کر رہا ہوتا ہے اور تبھی کوئی اسے مار دیتا ہے دوسری طرف جونگ کو بھی اس وقت مار دیا جاتا ہے جب وہ اپنی کار میں ہوتا ہے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سو کا آدمی ہوتا ہے جو کہ ان کو اس خوف سے مروا دیتا ہے کہ کل کو وہ اس کے ہی رائیول نہ بن جائیں اب ہمیں کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب گنگنام ایک بہت بڑا سٹی بن چکا ہوتا ہے اور مووی کینٹ پہ ہمیں سو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گنگنام کا رولر بن چکا ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فر ووچنگ